بارگاہی موقع قسمِ منظور خراجی عحیدت آپ سمات کرنے گئے میں ایک پرطبہ پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ بیچ میں اگر کوئی کرسی خالی ہو لیے تو جو کھڑے ہیں ان کے ذمہ داری بڑھتی ہے کہ پہلے اس کرسیوں کو پورا کرنا گا میرے نگاہوں کے سامنے فرش مشاہ ہوا ہے آپ کی بیٹھنے کے لیے وہاں کھڑے دار رہ کر آپ یہاں بیٹھ جائیں تو زیادہ مناسب ہوگا ابھی یہ وقت نہیں آیا ہے میرے کہنے گا کہ جگہ نہ ملیں کسی کے سر پہ بیٹھ جائیں ابھی جگہ ہے آپ فرش پہ بیٹھ جائیں صاحبین سے شکایت یہ ہے کہ بڑی خاموشی کے ساتھ وہ سمات کر رہے ہیں کبھی کبھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر انسان نہیں بلکہ مجسمیں نصف کر دیئے گئے اور یہ بھی محسوس ہوتا ہے جیسے ایک بستی کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہاں پر بھوت رہنے لگے ایک صاحب یہ جاننے کے لیے کہ واقعی اس بستی میں بھوت رہے ہیں اس بستی میں جاتا ہے وہاں دیکھتا ہے کہ ایک صاحب کوئے سے پاڑی نکال رہی تھے یہ اس کے قریب گئے اور کہا کیا اس بستی میں واقعی بھوت رہتے ہیں تو اس نے کہا کہ مجھ کو تو معدود نہیں مجھ کو مرے ہوئے چاریس سال ہو گئے ہیں آپ زندہ ہیں تو بولیے سبحان اللہ ہاتھ کھڑا کے بولیے سبحان اللہ نبی کے نام کو سننے کے بعد اگر ہوں سبحان اللہ نہیں کہتے تو ہمیں زندہ رہنے کا بھی نہ خاصل ہو آپ سے تو سبحان اللہ کہیں جس رب نے آپ کو پیدا کیا اس کے نام کو چپنے کے لیے ایک نام سر کو بھولانا پڑے تو افسوس کی باتی ہے نبی کے نام کو سننے کے بعد اگر ایک مسلمان سبحان اللہ نہیں بولے گا تو کون بولے گا ذرا یہاں سے ہی وجہ کے باہر تک یہاں کے لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ سبحان اللہ کہیے سبحان اللہ کی بڑی فصیلت ہے سبحان اللہ کی بڑی عصبت ہے ایک پر سبحان اللہ کہیں گے تو تیری نیجیاں بھی لیں گی یہ باتیں اگر بتائی جائے تو پورا میں اخبار پڑھنے کے مطالف ہیں میں آپ سے پیانش کروں گا ہاتھوں بڑا کے ذرا جھول کے سبحان اللہ پہ دیجئے ذرا جھول کے سبحان اللہ پہ دیجئے ذرا جھول کے ساتھ دیں یا رسول اللہ